شہر حیدرباد کو سٹیٹ بانک آف انڈیا میں دوہزار تیس تک کے لیے رہن رکھ دیا کیا ہے مجلس بلدی عظیم تر حیدرباد نے خرص کی ادائی کیلئے اس بی آئی میں سکرو کھاتا کھلوانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے ذریعے جے جمسی کے تمام تر اساسجات پر سٹیٹ بانک کو مکمل استحقاق حاصل ہو جائے گا اس بی آئی جے جمسی کے کھاتے میں جمع رخمات سے یومیا ایک کروڑ مہانہ تیس کروڑ روپے سود وصول کر لے گا اور اس کے بعد بچی ہوئی رقم سے جے جمسی کو ترقیاتی کام اور اپنی اقراجات کی ادائیگی کی اجازت حاصل ہوگی خانون حق آگاہی آٹی آئی کے تحت سی پی ایم لیڈر ایم سنواز کی درخواست کے جواب میں یہ انکشاف ہوا کہ جے جمسی کو اس بی آئی کے پاس رہن رکھوایا جا چکا ہے سٹوک کھاتے کا مطلب یہ ہے کہ جو رخمات بلدیا کے کھاتے میں جمع ہوں گی ان سے بینک پہلے اپنا سود اور اصل قرض کی رخمات حاصل کرے گی اس کے بعد بقایا رخمات کو جے جمسی کے استعمال کی اجازت دی جائے گی جے جمسی نے ایس آر ڈی پی سی آر ایم پی ایچ آر ڈی سی ایل کے لیے جو قرض حاصل کی ہیں ان کی ادائیگی کے لیے یہ فیصلہ کیا کیا بلدیا اور سٹیٹ بینک کے درمیان معیدے کے مطابق سی آر ایم پی کے تحت جو کے سڑکوں کی مرمت وہ نگداشت کے لیے خرض حاصل کیا گیا وہ چودہ سو ساٹھ کروڑ کا ہے اس پر سات اشاریہ دو فیصد سود آئیت کیا جا رہا معایدہ کی کے مطابق بلدیا ہیدربات نے خرض کی ادائیگی کے لیے سپیشل جیولپمنٹ چارجز آئیت کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے ایس آر ڈی پی پروجیکٹس کے لیے محصولہ پچیس سو کروڑ روپے بلدیا کی جانب سے فی الحال آٹھ اشاریہ پینسٹھ فیصد سود ادا کیا جا رہا اس کے علاوہ میرسپل بانڈز کے اور چار سو نووت کروڑ پر آٹھ اشاریہ نووت فیصد سود ادا کیا جا رہا جبکہ اضافی سو کروڑ جو حاصل کی گئے ہیں اس کا نو اشاریہ نووت فیصد کے اعتبار سے سود ادا کیا جا رہا خرض اور سود کی ادائیگی کا آغاز دو ہزار تیویس سے ہوگا اور مہانہ تیس کروڑ روپے سود ادا کیا جانے لگا ہے اور دو ہزار تیس تک اس خرض کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہے گا جیچ امسی عدداروں نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد شہر کی ترقیقی کے لیے محصولہ قرضجات کے بعد بلدیا کی مالی حالت انتہائی اپتر ہے اور اس سے نمٹ نے جیچ امسی کے پاس اس موائدے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کیونکہ حکومت کے جانب سے جیچ امسی کے بقیاجات کی ادائیگی میں کوتاہی اور مولنہ بڑے پروجیکٹس کے لیے جیچ امسی سے رخمات کے حصول کے سبب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے